اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی اہم ترین حبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجسیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹویلو اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فرنمنٹر سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈی آپ سے شیئر کیا جا سکے اگارڈنگ تو دا سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس سو گائز پچھلے چوبیس گھنٹوں سے لے کر اب تک بیٹکوائن نے ہمیں اکتیس ہزار پلس کا سائن دیا بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ عثمان بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مارکٹ اتنی سلولی کیوں بھڑ رہی ہے اور بھڑ بھی رہی ہے تو اس میں کوئی سٹرنٹھ موجود نہیں ہے تو گائز اگر آپ نے میڈ نائٹ کی ویڈیو مس کر دی ہے تو میں نے میڈ نائٹ میں تمام دوستوں کو اگاہی دی تھی اور مارکٹ کیوں پمپ کر رہی ہے اس کے بارے میں یہ نیوز میں نے آپ دوستوں کے لیے اوپن کر رکھی ہے اس سے پہلے کہ اس نیوز کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور پھر مارکٹ کی طرف چل کے بی ٹی سی اور ایتھریم کی نیکس ٹویل وار کی پوزیشن میں آپ سے شیئر کروں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آپ دوستوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ آپ سپورٹ کریں گے تو یہ ویڈیو آگے بہت سے دوستوں تک پہنچے گی کیونکہ پچھلے دنوں بہت سے ایسے ویورز تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ عثمان بھائی آپ کی ویڈیو ہمیں نہیں ملتی تو اس کا میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت سے ایسے ویورز ہیں جو ویڈیو کو پہلے کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے جب وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مطلب چھے گھنٹے بعد سات گھنٹے بعد تو گائز ڈاؤنلوڈ کر لینے سے جو ہے ویڈیو کی ریچ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی بھی ہے تو ضرور کریں لیکن لائک کر دیا کریں تاکہ ویڈیو آگے ریفر ہو جائے یہ ایک یوٹیوب کا میکنیزم ہے تو گائز کیوں مارکٹ اکتیس ہزار پہ اکتیس ہزار تین سو پہ اچانک اپنی رزیسٹس بنانے میں کامیاب ہوئی وہ جو اس کی سپورٹ تھی ٹھیک ہے اس کو یہ پیچھے چھوڑ آیا اور وہ چیز جو اس کی رزیسٹس تھی تیس ہزار آٹھ سو اس کو اس نے اپنی سپورٹ بنا لیا سو گائز یہاں پر آپ دوستوں کے جاننے کے لیے بہت کچھ ہے ورنہ یقین مانیں جب مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن کرے گی تو آپ کہیں گے آپ لازم کہیں گے کہ مارکٹ جو ہے وہ پونزی ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا مارکٹ میں ہوتا یہی کچھ ہے اور جو دوست میں پہلے سے ہی ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں خبروں پہ نظر نہیں رکھتے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اب آپ اگر دور نہ جائیں تو موجودہ حالات میں دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت وقتی طور پہ تھوڑا سا ایک آئی ایم ایف کا ایک کرزے کا جو جو سمجھ لیں کہ ایک قسط تھی وہ پاکستان کو مسئول ہوئی یا تو اس کی وجہ سے مارکٹیں نیچے مارکٹیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں گولڈ کی مارکٹ گر رہی ہے کافی چیزیں گر رہی ہیں تو اسی طرح ہی ہر مارکٹ میں اتار چڑھا ہوتا ہے اگر اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی گولڈ کیوں گر رہا ہے یہ بھی پونزی ہے تو پھر دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ حقیقت کی شکل نہیں اتیاد کرے گا تو پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں دوستو کہ بہائنڈ آسکرین بلیک روگ جو ہے وہ ای ٹی ایف کو لے کر بہت زیادہ متحرک ہے اور ابھی وہ کوائن بیس کو اپنا جو کہہ پارٹنر کے طور پہ شو کر رہی ہے اب یہ جو پارٹنر کے طور پہ شو کرنے کی بات تھی اسی وجہ سے مارکٹ نے پھر پانچ سو ڈالر کا ایک ہائی بکڑا اب یہاں پہ میں آپ کو پاکستان کی اکانومی کو اور کرپٹو میں ایک سیمیلائریٹی دکھانے لگا ہوں حالانکہ کوئی ان دونوں کا اپس میں لینا دینا نہیں ہے لیکن سمجھنے والی چیز ہے جیسے پاکستان میں جب جب ڈیفالٹ رسک پیک پہ ہوتا ہے تو چیزیں حد سے باہر نکل جاتی ہیں اور ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے سٹل ہیں اور انشاءاللہ میں جلدہ آپ کو ایکانومی کے اوپر ویڈیو دوں گا تاکہ میری آڈیونس کو پتا چلے کہ یہ ابھی جو ڈراما ہو رہا ہے جو ابھی اس وقت پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ یہ صرف چند دن کا مہمان ہے صرف چند دن کا بہت سے ایسے بیوورز ہیں جن کا سوال تھا کہ اسمان بھائی یو ایس ٹی ٹی جو ہے اب ہم بائے کر لیں اپنے لیے کیونکہ اس وقت ایک اچھا ٹائم ہے مارکٹ میں ایک لو آیا ہوا ہے تو گائز یاد رکھے گا کہ جب مارکٹ میں لو آتے ہیں تو انہی چیزوں کو جو کہ ہے یوٹلائز کرنے کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اپنی ٹویٹ کے لیے اپنی حسبے ضرورت بائے کریں کل کو آپ تین سو اٹھانہ بیس پہ بائے کریں گے تو اس سے بہتر ہوتا ہے اور میں آپ کو کلیر گٹ بتا دوں کہ یہی ایک مارکٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے جب مارکٹ ڈاؤن آتی ہے تو سو گائز جہاں پر نیسڈیک جو ہے اس نے بلیک روگ کے ساتھ بھی مل کر اپنی ایک سپورٹ تیار کی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی بقاعدہ طور پر یہاں پر اس مارکٹ میں انٹر ہونا چاہتا ہے نیسڈیک ایکسینج جو ہے اس نے بھی اپنی ایک اپلیکیشنل بلیک روگ کے پرپوس کے ساتھ یہاں پر بیٹکوائن ایکسینج میں ٹریڈنگ فنڈ کے طور پر جوائن کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی ایک تھوڑا سا پوزیٹیو موم آیا ہے اب یہاں پر بات ہو رہی تھی شروع میں سیمیلیریٹی کی سیمیلیریٹی یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں افوا چلی کہ اور میں آپ کو بتا دوں یہ افوا نہیں ہے تو فیلال وقتی طور کے لیے وہ صورتحال ٹل گئی تو چیزیں نیچے آ گئیں تو اسی طرح ہی ابھی کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی ای ٹی ایف کے حوالے سے بڑی ہائٹ ہے اور اس بلون کو بڑا کرتی چلی جا رہی ہے کس بلون کو پمپ کے بلون کو اچھا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جس طرح پاکستان کی مارکٹ میں تھی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان ڈی فارڈ کرتا تو ظاہری بات ہے جس کی جو جو پر ایڈکشن تھی وہ سچ ہو جاتی اسی طرح ہی کرپٹو مارکٹ میں ہے کہ اگر مان لیں ای ٹی ایف اپروب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بی ڈی سی کنٹرول نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ایک اگر بی ڈی سی کے پرائز میں اریجنل پمپ اریجنل پمپ پینتی ستار کا بھی آ جائے گا میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا ترٹی فائف تھاؤنڈ تک اگر مارکٹ چلی بھی جاتی ہے تو یہ تو ایک اریجنل پمپ ہوگا اگر آتا ہے تو تو دو تین ہزار ڈالر مارکٹ ایکسٹرا پمپ کر جائے گی تو یعنی کہ تھرٹی ایڈ کے تک مارکٹ چلی جائے گی تو یاد رکھئے گا یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں خبروں سے ہی دنیا کے کاروبار چلتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی دنیا کی فیکٹری ہو مارکٹ ہو بزار ہو کچھ بھی ایون کے امریکہ کے اندر بھی جو گولڈ مارکٹ ہے سلور کی مارکٹ ہے اور شیئر بزار ہے وہ بھی خبروں کے ساتھ ہی آپ کو فائدہ دیتا ہے خبریں ہی ان کو اگینسٹو دا مارکٹ گارڈ کا کام کرتی ہیں اور کبھی کبھی مینپلیٹ کر دیتی ہیں تو کل سے لے کے اب تک جو پمپ کی وجہ ہے گائز آلٹ کوئنز کے اندر بیٹ کوئن کے اندر وہ ہے یہاں پر مسلسل ای ٹی ایف کا رولہ کوئی بھی ای ٹی ایف مان لیں ڈینائے ہو گیا تو مارکٹ کو دھجکہ بھی لگ سکتا ہے اسی لیے ہر چیز کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ بعد ازاں آپ یہ کہیں جی کہ مارکٹ پاؤنزی ہے اور یاد رکھئے گا کوئی کاروبار حالانکہ کئی دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیسٹری لیگل نہیں ہوئی ہوتی اس میں یہ مسئلے دیکھنے کو بلتے ہیں تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا گولڈ کی انڈیسٹری لیگل نہیں ہے دنیا میں ہر ملک کے اندر گولڈ کی انڈیسٹری لیگل ہے گولڈ گرتا ہے آپ ہوتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے تو جب سے دنیا بنی ہے گولڈ کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن تو چل رہا ہے تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں دوستو ابھی اس وقت اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو پاکستان میں پینتیس سے چالیس ہزار پیاتولہ گولڈ وقتی طور کے لیے گر گیا ہے اب جو اس کے ایکسپرٹ ہوں گے گولڈ کے وہ گولڈ کو کبھی یہاں پر اگنور نہیں کریں گے وہ کہیں گے بھی جب پھر مہینے بعد دو مہینے بعد ڈیفارڈ کا حطرہ پیک پہ ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو اسی طرح ہی کرپٹو مارکٹ میں بھی جو کہہ خبروں کو جو کہہ جو فنکار لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہ یوٹلائز کرتے ہیں تو گائز اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرح سو گائز نو وی آر اندہ مارکٹ اور مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ کہ ڈومینس فورٹی نائن پوائنٹ سکس پہ آ کر کسٹک ہوا ہے اور کیپلائزیشن بڑھ رہی ہے کل رات سے لے کے اب تک مارکٹ کی کیپلائزیشن میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو بھی آیا ہے اور اب تک سال دو ہزار تئیس کا سب سے بڑا سرمایہ اس مارکٹ میں اب تک آ چکا ہے پی ٹی سی اور ایتھریم میں دوستو ہم لاسٹ میں چل کر بات کریں گے ان میں اضافہ کوئی نہیں ہوا صرف کمی ہی کمی ہوئی ہے لیکن آرڈ کوئن امپروو ہوئے ہیں اور اچھے خاصے ہوئے ہیں جو جو چیزیں میں نے پہلے سے ہی آپ سے ڈسکس کر رکھی تھی کہ جب بھی ڈومینس ڈاؤن کرے گا آرڈ کوئن کے اندر مومنٹ آئے گی بین بی کی اب بات کرتے ہیں دوستو سپورٹ تھی ہماری بین بی کی ٹو فورٹی ون ٹو ٹو فٹی فائی دو سو اکتالیس سے دو سو پچپن ڈالر کی اور یہاں پر بین بی نے ہمیں دو سو چوالیس سے دو سو چیلیس کی ٹریڈ دی یہ دو ڈالر کی ٹریڈ تھی جو انتہائی کام تھی جو کہ بین بی ایسا نہیں کرتا اور بین بی کی یہ سمجھ لیں کہ ورکنگ لیول بھی نہیں ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ ہوگی دو سو چھتیس ڈالر سے دو سو پچاس ڈالر چودہ ڈالر کے دنمیان بین بی کی دوستو روٹیشن رہے گی اور یہی اس کا ایک بہترین لیول رہتا ہے آنے والے تمام سیکٹرز میں اب کچھ دوستوں کا کہنا تھا ابھی کارڈینو اور ایکس آر پی ہولڈرز کو تو کافی تسلیح ہے لیکن میٹک کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج سپیشلی بہت سے ویورز کی ڈیمانڈ تھی تو گائز کل رات سے لے کے اب تک ایل ٹی سی مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بار ایل ٹی سی نے ایک سو نو اشاریہ ساٹھ پہ جانے کی کوشش کی سٹل اس کے پرائز ڈمپ کر رہے ہیں ہماری سپورٹ تھی ایک سو تین اشاریہ نوے مطلب ایک سو چار ڈالر کی تو سٹل ہماری یہ سپورٹ پینڈنگ رہے گی آج کی مارکٹ میں اور مان لیں کہ ای ٹی ایف کے حوالے سے کوئی دیکھیں ایک ٹرمز انڈ کنڈیشن بنی ہوتی ہے ایک اچھی نیوز آتی ہے ایک بوری آتی ہے جب بھی ایک اچھی آتی ہے ہم ٹرائی لے لیتے ہیں اور ٹارگٹ ہمارے ہٹ ہو جاتے اور ایک بوری نیوز اور اب تک تو دو تین اچھی نیوز آ چکی ہیں مان لیں ایک منفی نیوز آتی ہے مارکٹ میں تو پھر سے ایل ٹی سی کے پرائز میں ایک ڈمپ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ نائنٹی نائن کے لیول کو بریک کر دے فیلال اس مارکٹ میں ون او فور کے اوپر ہی یہ ریلائے کرے گا سولانہ کی سپورٹ ہماری یہاں پر ہنڈر پرسنٹ یوٹلائز ہوئی ہے ہمارا لیول تھا اٹھارہ اشاریہ نوے کا اس نے لو دیا اٹھارہ اشاریہ ستاسی کا ہائی رہا انیس اشاریہ پچاس تو قریب ترین سٹھ سینٹ کی سولانہ نے ہمیں ٹریڈ دی نیکس بارکٹ کے لیے سولانہ اٹھارہ اشاریہ پچاس تک اپنی سپورٹ دے سکتا ہے یعنی کہ ساٹھ سینٹ کی اس میں کمی ہوگی بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی سپیشلی ان دوستوں کے لیے میں پولیگون میٹک کو ڈسکس کر رہا ہوں جن کی شکایت تھی اور میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو کبھی اس چیز میں مقتلا نہ ہونے دوں سو گائز میٹک ابھی صرف اور صرف ریکاوری پہ ہے اگر میں آپ دوستوں کو ایک کلیر کٹ اس کا ایک منظر نامہ دکھاؤں تو آفٹر ون پوائنٹ ٹوائنٹی ڈالر کے گرنے کے بعد یہ نائنٹی سینٹ سے قریب پچپن سینٹ تک چلا گیا تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میٹک فیلال ریکاوری کر رہا ہے آٹھ سے نو ایونٹ میٹک ٹوکن میں آ رہی ہیں ابھی ان کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور ڈیٹ فائنل ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا لہٰذا اگر آپ کے پاس میٹک پہلے سے پڑا ہوا ہے فیلال کسی کو بائے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پہلے سے پڑا ہوا ہے تو آپ کا میٹک لوس ہنڈر پرسنٹ ریکور کر سکتا ہے سپورٹ ٹریڈنگ کی شکل میں تو یہاں پر آپ کو فیلال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی بات کریں گے پول کا ڈوٹ کی ڈوٹ کی گائز ہماری سپورٹ تھی پانچ شاریہ پچیس کی لو رہا پانچ شاریہ بتیس کا یوٹلائز ہوا ڈوٹ اور ابھی ہم پنتالیس میں ہیں تیرہ سینڈ کی ٹریڈ ڈوٹ میں سے ملی نیکس مارکٹ کے لیے ڈوٹ کالو پانچ شاریہ اٹھ تیس تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا سات سینڈ کی مزید کمی ہو سکتی ہے بی سی ایچ میں دوستو اپ اینڈ ڈاؤن کا سفرہ جاری ہے کل رات سے لے کے اب تک بی سی ایچ چودہ ڈالر اپنی جو کہ ہے رزسٹس کم کر چکا ہے یہ کافی بڑی کمی ہے اس لیے اس میں ٹریڈ سلخ خطرے میں ہے ایویکس کی ہماری سپورٹ تھی تیرہ شاریہ دس یوٹلائز ہوئی ایویکس نے ہائی دیا تیرہ شاریہ پینٹس کا اٹھارہ سے بائس سینڈ کی ٹریڈ ملی نیکس مارکٹ کے لیے ایویکس ٹویل فوائنٹ نائنٹی کی سپورٹ ہمیں یہاں پر دے گا چینلنگ کے لیے ہماری سپورٹ تھی چھے شاریہ پینٹالیس یوٹلائز ہوئی ہائی رہا چھے شاریہ اٹھاون کا تیرہ سینڈ کی ہمیں ٹریڈ لی نیکس مارکٹ کے لیے چینلنگ چھے شاریہ پینٹس اور اس کی دس دس سینڈ کر کے ابھی یہاں پر پوزیشن لو ہو رہی ہے آٹم کی ہماری سپورٹ تھی گائز نو اشاریہ پینٹس نائن پوائنٹ سکٹی فائی اس نے لو دیا ہمیں نائن پوائنٹ سیونٹی فائیف کا تو دس سینڈ سے یہ فیلال ٹریڈ نہیں ہو سکی ہوگی مجھے پورا یقین ہے کیونکہ بعض وقت پمپنگ کرتے ٹوکن پر بلیو نہیں کر سکتا بندہ تو یہاں پر فیلال نائن پوائنٹ سکٹی کی نیکسٹ سپورٹ اس ٹوکن کی یہاں پر یوٹلائز ہوگی آنے والے ڈیفرنٹ سیشنز میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو فیل چار شاریہ نوے کا ہائی لگا کر چار شاریہ پچاس پر آیا ہے چالیس سینڈ کی اس کی بیلیو گری ہے جو کہ اچھی خاصی بیلیو بنتی ہے میرے نزدیک جو کہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا تو لہٰذا چار شاریہ چالیس فور پوائنٹ فورٹی فیل کی ایک سپورٹ ہوگی اور یہ ہمیں ہائی دے سکتا ہے فور پوائنٹ سکسٹی کا مان لیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بھی کریش آتا ہے تو فیل آئی سی پی اور ایل ڈیو یہ تینوں ٹوکن چھوڑنے والے نہیں ہیں فیل چار ڈالر کا آئی سی پی چار شاریہ پندرہ کا اور ایل ڈیو دو ڈالر تک کا ہمیں یہاں پر لو دے سکتا ہے فردر یہاں پر دوستو اچانک سے اپٹس ٹوکن جو ہے وہ آٹھ ڈالر کروس کر گیا ہے ٹھیک ہے جتنے دوست یہاں پر چھ اشاریہ ستر سات اشاریہ ستر پر سٹک تھے ان کی تو فیلال ایپٹس میں سے چاندی نکل پڑی نیکس مارکٹ کے لیے اس کی سپورٹ ہے سات اشاریہ پچاس اب بات کرتے ہیں دوستو ڈبل اے بی اے کی ہماری ستر ڈالر کی سپورٹ تھی ڈبل اے بی اے یہاں پر انسکسیسفل رہا شروع میں جتنے بھی ٹارگٹ ہٹ رہے اتنے ہی اب آفٹر دہ فورٹی جو ہیں وہ سٹک ہیں تو ڈبل اے بی اے کے لیے میں سٹیل بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہمیں ستر ڈبل اے پچاس تک ہی اپنا لو دے گا اس کے بعد گائز یہاں پر جو میجر سٹوکن ہیں آرٹ کوئن کی شکل میں ان میں کوئی خاص مومنٹ بجاتی دکھائی فیلحال نہیں دے رہی فوری طور پر ہم لاسٹ میں آئے ہیں کیونکہ آفٹر دہ فورٹی ٹو نائنٹی فائف کوئی ٹوکن موو نہیں کر رہا پنتالس ٹوکن ایسے ہیں جن کا والیم بلکل موم نہیں کر رہا جیسے ہی ان کے اندر کوئی سٹرینٹ دکھائی دے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا سو گائز ہم نے آپ سے پانچ دن پہلے کیوٹم شیئر کیا تھا دو اشاریہ اسی کی سپورٹ پر ٹھیک ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کیوٹم نے ہمیں لو دیا دو اشاریہ اکتر کا آج صبح کیوٹم نے ہائی دیا ہے تین اشاریہ زیرو چھے کا اور آپ یہ ٹوپ انڈر سے نکل رہا ہے باب یہ آپ نے یہ ٹوکن دوبارہ کسی صورت بائٹ کرنا ہی نہیں تو آپ کو الحمدللہ چھبیس سینٹ کی کیوٹم جاتے جاتے ٹریڈ دے گیا حالانکہ اس نے لو دو اشاریہ کتر کا دیا ہے ہماری سپورٹ تھی دو اشاریہ اسی ہم دو اشاریہ اسی کو ہی یہاں پر ڈسکس کریں گے تو یہ ہی ڈسکسیبل ٹھنگز تھی تو ابھی کیوٹم کو پلیز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کیوٹم کو مت یوز کیجئے گا اب یہ ایک مرتبہ ٹوپ ہنڈرڈ میں آ کہ اپنے اسے کا جو ہمیں ٹریڈ لیول تھا وہ دے گیا ہے اچھا آج ٹوپ ہنڈرڈ میں دوستو ایک نئے ٹوکن کے انٹری ہوئی ہے گلوبل کرنسی ریزرو جی سی آر یہ بالکل فریشلی انٹر ہوا ہے ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے کہ ہر کیا وجہ ہے کہ یہ مارکٹ کے اندر ان ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم صرف ایک مہینے کا پشلہ لیول دیکھیں گے اور یہی طریقہ ہوتا ہے نئے ٹوکن کو سٹڈی کرنے کا تو قائز ون منت میں یہ 3.15 کا ہائی لگا کر لو دے کر آیا ہے ایک ڈالر کا اور پھر سے پمپ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ جو جی سی آر ٹوکن ہے یہ ہائیلی والٹائل ہے یاد رکھئے گا ہائیلی والٹائل ٹوکن آپ سوچیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمیں یہ دیکھیں 3.043 سے نکل کر کے 11 ڈالر کا ہائی یہ ہلا دینے والا ٹوکن ہے اب یہاں پر ایک پرابلم ہے میں اپنی آرڈینس کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں اکثر دوست ایمیلز کے طرف پوچھتے ہیں عثمان بھائی میں نے فلانا ٹوکن لیا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا گائز وہ ٹوکن اور اس کا نام بہت سے ہیسے دوست پوچھتے ہیں جس کا نام میں نے بھی نہیں سنا کیوں دیکھیں چھپیس ہزار ٹوکن مارکٹ میں موجود ہے اور میں زیادہ تر یہاں پر صرف اپنی آرڈینس کو ان ٹوکن کے بارے میں بتاتا ہوں جو فنڈامنٹس ٹرونگ ہے اور جن کی تعداد دو سو یا ڈائیسو کے قریب ہے اس میں سے بھی ان کو میں ایکس ٹریک کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں یہ ٹوپ ہنڈر کے اندر اچانک آیا ہے اور اس کے اچانک آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3043 میں موجود ہے ٹھیک ہے اب جی سی آر کی آج صبح بہت زیادہ ای میل میرے پاس تھی کہ عثمان بھائی یہ جی سی آر نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور بھائی میرے میری ایک بات یاد رکھو اب جس نے گیارہ ڈالر پر اسے بائے کیا ہے وہ تو پھس گیا وہ تو بری طرح پھس گیا کیونکہ یہ تو تین ڈالر پر آ گیا تو اس وقت وہ اس وقت لوس میں ہے اور یہ رات و رات ہی ہوا ہے جی سی آر کے اندر تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ٹوکھا یہ بات ایک سچ ہے یہ میں نے بھی دیکھا ہے ایسے ٹوکن بڑے بڑوں کی لگوا دیتے ہیں اب آپ دیکھیں 3043 جس نے بائے کیا اس کا جارہ ڈالر پر نکل گیا ساتھ پر بھی نکل گیا پانچ تو سوچیں کہ اس نے کیا ارن کر لیا جی سی آر سے ایسے ٹوکن میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ آپ بارہ تینہ پندرہ ڈالر کی ٹریڈ لے لیں ٹھیک ہے اور یہی تین ڈالر آپ کے جب دس ڈالر ہو گئے تو ایچ ٹوکن کے ساتھ آپ کو ساتھ ڈالر ان کرنے کے لیے مل جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا میں آپ کو ڈسکلیمر ابھی دوں گا کہ یہ پندرہ ڈالر آپ کے بلکل مٹی بھی ہو سکتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کی شکل میں بھی کیوں کیونکہ مان لیں کہ یہ ٹوکن دوبارہ اسی پرائس پہ چلا گیا تو آپ کا بیچے کیا رہ گیا آپ کے پندرہ ڈالر میرے حال سے ایک ڈالر بھی نہیں رہیں گے تو ایسے ٹوکن کے اندر چاہے سپورٹ ٹریڈ بھی کر لو لیکن رسک رہتا ہی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تین پی گینل چارٹ کی طرف سو گائز ناوی آرن دا چارٹ آف بیٹکوائن بیٹکوائن کے پرائس گائز میڈ نائٹ سے لے کے اب تک پانچ سو ڈالر تک اپنی ورث کو کھو چکے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹ کوئن کی پوزیشن قدرے بہتر ہے یہاں پر مارکٹ میں ایک عجیب سا ماحول ہے بیٹکوائن کا مسلسل کبھی بھڑتے رہنا اور بعض اوقات بے وجہ بھڑنا کیونکہ دو دن سے ڈومیننس چک تھا اور بیٹی سی بار رہا تھا تو یہاں پر خبروں کا بہت زیادہ کردار ہے ہمیں یہاں پر بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوگا ابھی ہم جو نئی کینڈل یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو وہ بیریش ہے ٹاپ کے اوپر اور اچھی خاصی ہیلدی ہو چکی ہے اس کی ہیلتھ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ میں فائف تو نائن ففٹی ڈالر کی کمی ہونا وقتی طور کا ایک اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ایک نورمل سی بات ہوگی اب بھی ہم پچھلے چار گھنٹی کی کینڈل دیکھیں تو اس میں بھی بیریش رہی مارکٹ چار سو سے ساڑھے چار سو ڈالر کی کمی ہوئی اور سٹیل مارکٹ تیس ہزار نو سو پچاس کی رزنسٹنس دے رہی ہے اگر میں اسے بیک ورڈ سے دیکھوں یعنی پرانی ہسٹری سے دیکھوں تو تیس ہزار نو سو پچاس ایک بڑا زبردس لیول تھا جب ہم اپ سائٹ پہ آ رہے تھے اب ہم کیونکہ اپ سائٹ سے نیچے جا رہے ہیں تو اپ سائٹ اس وقت کیا ہے اکتیس ہزار تین سو پچاس تو ہمیں مارکٹ کے پمپ کے لیے چاہیے اکتیس ہزار کم از کم چھس ہزو نوے پہ پہ پنتالیس منٹ کی رزنس تو ہی مارکٹ ایک نئے ایرہ میں تھوڑی دیر کے لیے انٹر ہوگی چاہے وہ بتیس ہزار پانسو کیوں نہ ہو ٹھیک ہے لیکن نچلے لیول پہ مارکٹ کی جو ویکر زون ہے اگر ہم تیس ہزار نو سو پچاس کی اس سپورٹ کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک لاسٹ خوب ہمارے پاس تیس ہزار آٹھ سو کی بھی ہے یہ ایرہ سو ٹالور کا گیپ جو ہے یہاں پہ سمجھ لیں کہ مسلسل اپ اینڈ ڈاؤن کے لیے کافی ہوگا اگر ہم یہاں پہ بات کریں تیس ہزار آٹھ سو کی سپورٹ بھی ٹوٹتی ہے اور بیس سے پچیس منٹ تک ریکوور نہیں کرتی پھر ہم دوبارہ سے تیس ہزار تین سو تیس ہزار ایک سو پچاس کا لو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھاؤزن ڈالر کی جو والٹیلٹی ہے یہ رہے گی اپر سائیڈ پہ جانے کے لیے آپ کو اگر آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپر سائیڈ کے اعتبار سے ابھی کرنٹ پرائس میں بھی آپ ایک چھوٹی سی سپورٹ ریڈنگ کے طور پر انٹری لے سکتے ہیں اور اس میں ہیلپ فل ٹوکن ہمارے لیے رہیں گے لنک ایویکس یونی سویپ یہ تین ٹوکن ہمیں ایک اچھا فائدہ دے سکتے ہیں لو پرائس کے ٹوکن ہوتے ہوئے بھی تو گائز ہماری نظریں ہونی چاہیے چار گھنٹے کی اس کینڈل کے اوپر یہ یہاں سے جتنی جلدی بیرش کا رنگ اختیار کرے گی مارکٹ اتنی جلدی ڈراب ڈاؤن کر سکتی ہے تو بہت ہی مارکٹ کی نازک یہاں پہ حالت ہے کیونکہ اگلے سات سے آٹھ دن میں سی پی آئی رپورٹ نے بھی آنا ہے تو ٹریڈر کا رہجان جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے مارکٹ میں انٹری لینے کے قابل ہوگا اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف ناؤوی آرہ ایتھریم مدنائٹ سے لکھے اب تک ایتھریم گائز مسلسل ڈروپ ڈاؤن کر رہا ہے نائنٹین سکسٹی نائن نائنٹین سیونٹی فائی کی جو ریزسٹنس تھی وہ تبدیل ہو چکی ہے انیس سو چھالیس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مارکٹ کے اندر اس کی سپورٹ رہے گی انیس سو پچاس مزید زیادہ دیر تک انیس سو چالیس تک بھی رہتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن انیس سو پچاس اور انیس سو چالیس سے نیچے کی زیادہ یا اگر یہ ویڈ کر لیتا ہے تو ایتھریم ہمیں پھر سے انیس سو دس اور انیس سو پانچ کا لو دکھا سکتا ہے یہاں پر ابھی جو اس کی کینڈل بنی ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے بلش اور بیریش کا کھیل کھیل رہی ہے فور اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک جو تین کینڈل بنی ہے ٹاپ والی صبح کافی زیادہ مارکٹ کو سپورٹ دیتی رہی درمیان میں اچانک ایک کرش آیا اور اب انیس سو پچاس پہ آ چکے ہیں تو بیسٹ تو یہ ہے دوستو کہ ایک کرنٹ سپورٹ کی ٹریڈ رکھنا یہ مارکٹ کا ایک طریقہ کار ہے چاہے وہ چاہے وہ مینیمم ہنڈرڈ ڈالر کی کیوں نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک ہنڈرڈ ڈالر کی انیس سو پچاس پیک انڈری رکھنی پڑے گی اس کے بعد اگر مارکٹ انیس سو کے لیول کو بھی توڑ دیتی ہے تو اٹھارہ سو اسی کی آپ کے پاس بھی ایک بائنگ ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہمیں سپورٹ ٹریڈنگ میں رہتے تھے یہ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اور فردر اس کے ساتھ جتنے بھی موو ہونے والے ٹوکن تھے وہ سب کے سب یہاں پر سٹک ہیں لیکن جیسے کہ میں آپ کو بار بار دھورا رہا ہوں کہ ایل ڈیو اور ایس ٹی ایکس یہ دو ٹوکن مارکٹ میں کسی بھی وقت ایک بڑا لوہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ایتھریم کے ساتھ موو کرتے ہوئے ایون کے ای ٹی سی بھی سو گائز اگر میکس ریزسٹنس ہم نے یہاں پر دیکھنی ہے تو ایتھریم کے لیے انیس سو یہ جو میں نے آپ سے لیول شیئر کیا تھا اٹھارہ انیس سو اسی کا یہاں کی ریزسٹنس کم از کم ہمیں 45 منٹ کی چاہیے ہوگی پھر جا کے مارکٹ 2000 پلس کا سائن بھی ہمیں دے سکتی ہے اور کسی بھی ای ٹی ایف سے ریلیٹڈ کوئی خبر آتی ہے مارکٹ میں تو میری کوشش ہوگی میں آپ کو فوری طور پر شورٹ ویڈیو پروائیڈ کروں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ